ویلکم بیک دوستوں آج میں آپ کے سامنے ریسٹلی ملیالم لیگویج میں ریلیز ہوئی ایک انویسٹیگیشن بیس مووی کو لے کر آیا ہوں اس قرآن ہے گماستان جس کا مطلب ہے ملازم مطلب کسی بندے کے نیچے کام کرنے والا بندہ آپ ملیالم مووی ریلیز ہوئی تو میں نہیں لائیا تو یہ ہو نہیں سکتا تو چلے اب فٹاور سے مووی کی کہانی کو سٹارٹ کر لیتے ہیں اس سے پہلے لوٹا دو پیار فالو آن انسٹیگرام کہانی کی شروعات میں دو بندوں کو دکھایا جاتا ہے کرمنیل لائر انور اور اس کا کلائن گری فیلحال انور گری کو لے کر کسی کے پاس جاتے ہوئے کہنے لگتا ہے کہ تمہارے کیس میں تم تو بچ نہیں پاؤگے مجھے لگتا ہے گری تم پکا جیل جاؤگے اس لئے فائنلی میں تم کو اس بندے مطلب پلی پارڈن کے پاس لے کر آیا ہوں اگر پلی پارڈن نے ڈیسائٹ کر لیا تو کسی بھی کیس کو چٹکوں میں پلٹ سکتا ہے گری ایک بات دھیان میں رکھنا پلی پارڈن کو سون پولیشن سے بہت ہی الرجی ہے اس کے سامنے زیادہ آواز مت کرنا اس طرح سے انور پلی پارڈن کے بارے میں بتاتے ہوئے اس کے پاس لے جانے لگتا ہے پلی پارڈن گری کے کیس کو شٹڈی کرنے لگتا ہے گری پلی پارڈن سے کہنے لگتا ہے کہ اچولی سر مجھے چھول کچھ زیادہ ہی ہے جو بھی لڑکی مجھے بھا جاتی اس کے ساتھ کان کرنے کا من کرتا ہے مجھے فری میں نہیں پیسوں سے اپروش کرتا ہوں میں اگر وہ لڑکی مانی تو صحیح بات ہے نہیں مانی تو چھوڑ دیتا ہوں اسی درمیان میں ایک دن میری وائف نے میرے ساتھ کسی اور لڑکی کو دیکھ لیا میں گھر آنے کے بعد مجھ سے جھگڑا کرنے لگی اسی جھگڑے کے دوران مجھے گصہ آ کر ایک روڈ لے کر میرے بیوی کے سر پہ مار دیا شوکنگلی اسی وقت میری بیوی کی موت ہو گئی جانے آن جانے میں میرے ہاتھوں سے یہ کان ہو گیا پلی سر مجھے اس کیس سے باہر نکال لیے میں جیل جانا نہیں چاہتا اب اسی باتوں ہی باتوں میں پلی پاڑن کے گھر میں کام کرنے والی بندی لیلا ان کے لیے چائے لے کر آتی ہے اور وہ بھی گھبراتے ہوئے اسی گھبرہت میں اس کے ہاتھوں سے پلیٹ نیچے گر جانے پر پلی پاڑن لیلا کو بہت ڈاٹنے لگتا ہے کہ کیوں تم نے آواز کی تمہارے تکڑی تکڑے کر دوں گا میں خیر انور پلی پاڑن سے کہنے لگتا ہے کہ گری کے گھر کے بغل میں ہی گنگادر نام کا ایک بندہ ہے جو کارپریشن میں کام کرتا ہے اور وہ گنگادر گری کے خلاف کورٹ میں بیان بولنے والا ہے کہ اس نے اپنے آنکھوں سے ہتیا ہوتے ہوئے دیکھا پلی پاڑن کہنے لگتا ہے کہ پوشٹ مارٹم کے حساب سے گری کی بیوی دس پیتالیس منٹ پر مر گئی اب وہ گنگادر ایک گورنمنٹ ایمپلائی ہے ساڑھے نو یا دس بجے اس کو ڈیوٹیو پر جانا ہی ہوگا ریپورٹ کے حساب سے گنگادر نے روز مرہ کی طرح دس بجے اپنے آفیس پر چلا گیا سو دس بچ کر پیتالیس منٹ پر وہ ہتیا ہوتے ہوئے کیسے دیکھا ہوگا اس گنگادر کو کال کر کے اسی کے بارے میں بتاؤ اگر تم نے کوٹ میں ایسا سٹیٹمنٹ دیا تو تمہاری خود کی جوب جا سکتی ہے کہ تم اپنے آفیس پر جا کر فیک سگنیچرز کر رہے ہو اب چشمدید گواں نہ ہونے پر تم کوٹ میں یہ بتا دینا کہ گری کی وائف پائر فیزل کر نیچے گر گئی انوار پلی پارن سے کہنے لگتا ہے کہ مجھے تو یہ کیس بہتی مشکل لگا لیکن آپ نے تو بس فائل دیکھ کر چھٹکیوں میں سالف کر دیا اس کو تھوڑے پیسے دیکھ کر وہ دونوں وہاں سے جانے لگتے ہیں گری انوار سے کہنے لگتا ہے کہ تم سے تو وہ پلی پارن بندہ ہی بہتی کلور ہے میں اپنے کیس اسی کو دوں گا انوار کہنے لگتا ہے کہ پلی پارن صرف ایڈیاس ہی دیتا ہے کوٹ میں آ کر آرگومنٹ نہیں کرے گا کیونکہ پلی پارن کوئی لائر نہیں ایک بہت بڑے سینئر لائر کے پاس کلکھ تھا اسی لئے وہ لیگل اور الیگل کے سارے باتیں اچھی طرح سے جانتا ہے سو اس طرح سے پلی پارن ایک لائر نہ ہونے کے باوجود بھی بہتی بڑے بڑے کیسز سوال کر کے دیتے رہتا ہے بڑے بڑے لائرز کو بھی اپنی ایڈیاس دیتے رہتا ہے خیر دوسرے سین میں سورا نام کے ایک بندے کو دکھائے جاتا ہے جو بے فیضولی میں ہر ایک معاملے میں اپنی ڈھانگ لڑاتے رہتا ہے اسی طرح سورا اور لیلا کا چکر چل رہا ہوتا ہے ایک دن سورا اور اس کا فرنڈ لیلا کو فالو کرتے رہتے ہیں لیلا سے کہنے لگتا ہے کہ لیلا تم نے تو کہا تھا کہ وہ پلی پارن بہتی گسیدار بندہ ہے بھر بھی کیوں تم اسی کے گھر میں کام کرتی ہو لیلا کہنے لگتی ہے کہ اس گاؤں میں اس کے علاوہ مجھے زیادہ سیالری کوئی بھی نہیں دے سکتا اسی لئے میں اسی کے گھر میں کام کرتی ہوں اور ویسے بھی تم یہاں سے جاؤ اگر میرا حزبن دہے گا تو ہم پر شک کرے گا پلی پارن کے گھر کے بغل میں ہی روی نام کے ایک پولیٹیکل بندے کا گھر ہوتا ہے فیلحال روی اپنی زمین کو کچھ صاف صفائی کرواتے رہتا ہے اسی راستے سے پلی پارن اپنی کار میں کئی پر جانے لگتا ہے روی ان کام والوں سے کہنے لگتا ہے کہ فٹاور سے مشینز کو آف کر دو کام کرنا بند کرو پلی پارن جانے کے بعد کام سٹارٹ کرنے کے لیے کہتا ہے وہ دو ورکرز روی سے پوچھیں لگتے ہیں کہ آپ اس بندے کو دیکھ کر اتنا کیوں ڈرنے لگے روی کہنے لگتا ہے کہ اچولی پلی پارن کو تھوڑا مایگریشن ہے چھوٹی موٹے آوازیں بھی وہ برداشت نہیں کر پاتا فوراں گستہ آنے لگتا ہے اس کو اور اسی طرح اس گاؤں کا کوئی بھی بندہ پلی پارن سے لفتار نہیں چاہتا خیر اسی رات جب پلی پارن سکون سے سو رہا ہوتا ہے تو آدھی رات کو اس کی گلی کا کوتہ زور زور سے بھوکتے رہتا ہے پلی پارن کو نیند نہ آنے پر وہ کڑکی کے پاس جا کر اس کوتے کو گستے بھری نگاؤں سے دیکھتے رہتا ہے دوسرے دن صبح روی اپنے کوتے کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے اسی وقت پلی پارن اپنے گھر میں کچھ گڑا خود رہا ہوتا ہے یہ دیکھ کر لیلہ ہی سمجھنے لگتی ہے کہ پلی پارن نے روی کے کوتے کو مار کر دفنا دیا کیونکہ وہ کتہ رات کو بھوک رہا تھا اسی رات پلی پارن دو گینگز کے پاس جا کر ان دونوں کی بیٹ سمجھوتا کرنے لگتا ہے وہاں سے جب واپس اپنے گھر پر جا رہا ہوتا ہے تو پلی پارن کو پیٹر نام کا ایک بندہ نظر آتا ہے جو اس کا رشتدار ہوتا ہے پیٹر کے دوستوں کے سامنے پیٹر کو بہت ڈاٹنے لگتا ہے کیونکہ پیٹر نے پلی پارن کے پاس کچھ پیسے ادھار پر لیا لیکن اس نے ابھی تک نہیں چکایا پلی پارن وارننگ دینے لگتا ہے کہ اگر تم نے میرے پیسے اس ٹائم تک نہیں لوٹایا تو میں تمہیں گار دوں گا یہ سب کچھ دیکھ کر پیٹر بہت شرمندہ ہونے لگتا ہے دوسری طرف وہ لیلا پلی پارن کی وائف آنا سے کہنے لگتی ہے کہ ٹیچے جی میں کل کام پر نہیں آ سکتی کل سکول میں پیرنٹس میٹنگ ہے مجھے جانا پڑے گا آنا بھی اس کو پرمیشن دیتے ہوئے کہنے لگتی ہے ٹھیک ہے میں سمال لوں گی تھوڑی دیکھ کے بعد جب پلی پارن واپس اپنے گھر پر آتا ہے تو آنا پلی پارن کو پیٹر کے بارے میں پوچھنے لگتی ہے کہ تم نے میرے بھانجے کو سارے لوگوں کے سامنے کیوں ڈاٹا اس طرح سے زور سے آواز کرنے پر پلی پارن آنا کو دو چار چھاپڑ لگا کر کہنے لگتا ہے کہ آواز مت کرو دھیرے بات کرو تمہاری وجہ سے من اس کو پیسے دیا اس طرح سے آنا کو اور دو چار چھاپڑ لگانے لگتا ہے اب لیلا ان دونوں کا جھگڑا دیکھ کر بیچ میں ناں گھوستے ہوئے چپ چپ وہاں سے چلی جاتی ہے خیر دوسرے دن لیلا لیو لینے کے بجائے پلی پارن کے گھر پر آتی ہے دیکھتی ہے کہ سارے کڑکی دروازے بند پڑے ہیں اور اسی طرح سے آنا نظر نہیں آ رہی ہوتی بہت دیر کے بعد دروازہ کھٹ کھڑانے پر پلی پارن گھر کا دروازہ اوپن کرتا ہے پوچھنے لگتا ہے کہ تم تو آ جانے والی نہیں تھی لیلا کہنے لگتی ہے کہ سر پیرنس میٹنگ پر میرا پتی چلا گیا اس لئے میں واپس کام پر آ گئی ویسے ٹیچر نظر نہیں آ رہے پلی پارن کہنے لگتا ہے کہ آنا مدرے گئی ہے لیلا گھر کے اندر جھاکنے پر گھر کے سارے سامان بکھرے پڑے ہوتے ہیں لیلا کو شک ہو کر آنا کے فون کو کال کرنے لگتی ہے شوکنگلی آنا کا فون گھر میں ہی موجود ہوتا ہے رنگ ہوتے رہتا ہے یہ چیز دیکھ کر لیلا بہت گھبرانے لگتی ہے ڈرکہ ہمارے جب وہاں سے جا رہی ہوتی ہے تو اس کے سابنے سورہ اس کا فرنڈ نظر آتا ہے پوچھنے پر کہنے لگتی ہے کہ پلی پارن نے اپنی وائف کو مار دیا تو اسی وقت سورہ اور اس کا فرنڈ پلی پارن کے گھر پر جا کر اندر جھاکنے لگتے ہیں تو سچ میں گھر کے سارے سامان بکھرے پڑے ہوتے ہیں پلی پارن کے شٹ پر تھوڑا خون لگا ہوتا ہے سو سورہ اس کا فرنڈ فٹاپر سے گاؤ میں آ کر سارے لوگوں کو اے ہی بات بتانے لگتے ہیں کہ پلی پارن نے اپنی وائف آنا ٹیچر کو مار دیا ان میں سے ایک بندہ پلی پارن کو کال کر کے اس جگہ پر بلانے لگتا ہے تھوڑی دیر کے بعد شیوہ رامن اور اشوکن نام کا ایک بندہ یہاں پر آتے ہیں پوچھنے لگتے ہیں کہ کیا حاصل ہوا اور کہاں پر ہوا مطلب ان لوگوں نے پلی پارن کو یہ نہیں بتایا ہوتا کہ یہ حاصل پلی پارن کے گھر میں ہوا پلی پارن کا نام سنتے ہی شیوہ رامن شوک میں رہ جاتا ہے جب تک یہ دو پولیس فارے وہاں پر جاتے ہیں تو پلی پارن اپنے سارے گھر کو ساف سترا کر چکا ہوتا ہے گھر میں کچھ کچھ جگہ پر خون مغیرہ پڑا ہوتا ہے سب کچھ کلیر کر دیتا ہے شیوہ رامن پلی پارن سے کہنے لگتا ہے کہ تمہاری بیوی کہاں پر ہے اور اسی طرح گھر کی ٹی وی کئیسے فوٹ گئی پلی پارن کہنے لگتا ہے کہ میری بیوی مدھرے گئی ہوئی ہے اور اسی طرح میری گھر کی ٹی وی گلتی سے ٹوٹ گئی شیوہ رامن کہنے لگتا ہے ٹھیک ہے تمہاری وائف کو کال کرو پلی پارن کہنے لگتا ہے کہ میری وائف اپنا فون اپنے گھر میں بھول کر چلی گئی شیوہ رامن دوبارہ پوچھنے لگتا ہے تمہارے شٹ پر یہ خون کیسا پلی پارن نے آپ تک اپنے شٹ کو نہیں دیکھا ہوتا کہنے لگتا ہے کہ میں نے تھوڑی دیر پہلے مرگی کو کٹا اسی کا خون لگا ہے یہ اور وائسے بھی تم مجھ سے یہ سارے سوال کیوں کر رہے ہو تم اپنے ڈیوٹی میں بھی نہیں ہو جاؤ جاؤ کر پہلے وارنٹ لے کر آؤ سو شیوہ رام اور آشوکن یسپی حمید کے پاس جا کر یہی ساری بات سنانے لگتے ہیں یسپی حمید کہنے لگتا ہے کہ دو دنوں کے بعد میرا ٹرانسفر ہونے والا ہے اس ٹرانسفر کا میں بہت ہی دنوں سے انتظار کر رہا ہوں اس ٹائم پر پلی پارڈن سے پنگا لینا کیا اتنا ضروری ہے اس کے بارے میں تم لوگ بھی اچھی طرح سے جانتے ہو بہت بڑے کرمینل لائر تھومس کے پاس کام کیا ہے اس نے سسٹم کے سارے لوپھولز کے بارے میں اچھی طرح سے جانتا ہے وہ شیوہ رام کہنے لگتا ہے کہ سر پلی پارڈن کے گھر میں ایک ہتیا ہوئی اگر ہم نے لیٹ کر دیا تو وہ پلی پارڈن بہت ہی آسانی سے بچ نکلے گا اب حمید نا چاہتے ہوئے بھی وارن دینے لگتا ہے دوسری طرف پلی پارڈن پینے ہوئے شٹ کے جیسا دوسرا شٹ نکال کر ایک مرگی کو کاٹ کے اس کا خون اس شٹ کے اوپر لگانے لگتا ہے اس شٹ کو جانبوچ کے اپنے گھر کے باہر لٹکا دیتا ہے تاکہ سپیشلی پولیس کی نظر اس شٹ پر پڑے اور اپنے پرانے شٹ کو جلا دیتا ہے تھوڑی دیر کے بعد پولیس والے وارن لے کر پلی پارڈن کے گھر پر آ کر تلاشی لینے لگتے ہیں تو پولیس والوں کو خون میں لطپت ایک شٹ نظر آتا ہے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بیٹو مرگی کا ہے شیور آمن کو پکا ایک انہ ہوتا ہے کہ پلی پارڈن نے جانبوچ کر یہ شٹ وہاں پر رکھا کرائم کر کے یہ جانبوچ کر بچنے کی کوشش کر رہا ہے اس طرح سے اس کو بہت ماننے پیٹنے لگتا ہے اس کی بیوی کے بارے میں پوچھنے لگتا ہے کہ بتاؤ تم نے اپنی بیوی کی ڈٹ بڑی کو کہاں پر دفنایا اسی وقت آنا آٹو اتر کر اپنے گھر پر واپس آنے لگتی ہے یہ دیکھ کر سارے پولیس والے شوک میں نجاتے ہیں پولیس والوں سے کہنے لگتی ہے کہ میں مدھرے گئی تھی ایک فنشن کے لیے لیکن میں نے اپنا فون اپنے گھر پر ہی بھول گئی وہاں پر جانے کے بعد پتا چلا کہ فنشن تو کیا انسل ہو گیا اس لیے میں واپس لوٹ آئی اور ویسے بھی ہزبینڈ وائف کے درمیان میں چھوٹے موٹے جھگڑے ہوتی رہتے ہیں آپ نے یہ کیسے سوچ لیا کہ میرے ہزبینڈ نے مجھے مار دیا اب یہاں پر آلڑی گاؤں والے میڈیا والے پہنچ جاتے ہیں شیور آمن کو فورس کرنے لگتے ہیں کہ تم نے خامکہ پلی پارڈن کو زلیل کیا اب اسے معافی مانگو تو نہ چاہتے ہوئے بھی شیور آمن پلی پارڈن سے معافی مانگ کر اپنا سر جھکا کے شرمندگی سے وہاں سے چلے جاتا ہے اس کے بعد شوشل میڈیا میں انہی پولیس والوں کا ٹولنگ کرتے رہتے ہیں اسی طرح اس کان کے وجہ سے حمید کا جو ٹرانسفر تھا وہ کیانسل ہو جاتا ہے ہائر آفیسرز ان تینوں کے اوپر کمیٹی بٹھانے لگتے ہیں حمید شیور آمن کے پاس آگر کہنے لگتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ تم پلی پارڈن سے بہت نفرت کرتے ہو اسی کی وجہ سے تم نے اس کیس میں وہ وریاٹ کیا تمہاری وجہ سے میرا کٹ گیا شیور آمن کہنے لگتا ہے کہ سر بہت سالوں پہلے میرے سالے کے کیس میں پلی پارڈن نے میرے سالے کے ساتھ بہت ہی انیائی کیا لیکن میں اس بات کا بدلہ نہیں لے رہا میں بس اپنی ڈیٹوی نبھا رہا ہوں یہ بات سچ ہے کہ وہاں پر آنے کی ہتیاں نہیں ہوئی لیکن پلی پارڈن کے گھر میں ضرور کس نہ کسی کی ہتیاں ہوئی ہے اگر میں کریمنل کو پکڑ نہیں پایا تو وردی کا کیا فائدہ میں ضرور اس کے بارے میں پتا کروں گا سر خیر اسی رات پلی پارڈن اپنے بیٹے کے کمرے میں جاتا ہے اس کمرے میں ایک اور سیکریٹ کمرہ ہوتا ہے جس کے دروازے پر ایک بیروہ لگا کے رکھا ہوتا ہے پلی پارڈن وہ سیکریٹ کمرے کے اندر جا کر تھوڑی دیر رکھ کر اپنے خون بھرے ہاتھوں سے باہر آنے لگتا ہے اس دروازے کو دوبارہ چھپانے لگتا ہے دوسرے دن سیورام اشوکن سے کہنے لگتا ہے ہمیں کسی بھی طرح سے یہ پتا کرنا ہوگا کہ پلی پارڈن نے کس کو مارا اس سے پہلے ہم لوگوں کو پلی پارڈن کے دشمنوں کے بارے میں جاننا ہوگا اپنے دشمنوں میں سے ہی کسی نے کسی ایک کو مارا ہوگا اس نے جو بندہ میسنگ ہے پلی پارڈن نے اسی کو مارا شیورام اور اشوکن تھومس نام کے کرمینل لوئر کے پاس جاتے ہیں کچھ سالوں پہلے پلی پارڈن نے اسی تھومس کے پاس کام کیا کرتا تھا تھومس سے پلی پارڈن کے دشمنوں کے بارے میں پوچھنے لگتے ہیں تھومس کہنے لگتا ہے کہ کورٹ میں جن جن لوگوں نے مجھ سے ہار گئے وہ سارے لوگ میرے دشمن ہیں اب افکرس ان کیسوں میں پلی پارڈن نے بھی میری مدد کی جو میرے دشمن ہے وہ پلی پارڈن کے بھی دشمن ہے اور ویسے بھی میں نے جن کیسے اس کو ڈیل کیا وہ فائل میں آپ کو دے دوں گا لیکن آپ لوگ ایک بات یاد رکھنا ضرور پلی پارڈن میرے پاپا کے پاس بھی کام کیا تھا اگر پلی پارڈن نے ڈیسائٹ کر لیا کہ وہ کرائم کرے گا تو آپ پہ اس کو پکڑ نہیں پاؤ گے خرسکبہ شورامن اور آشوکن تھومس نے جو لیشٹ دیا نا اس لیشٹ کے حساب سے سارے لوگوں سے ملاقات کرتے رہتے ہیں جن جن لوگوں سے پلی پارڈن نے ملاقات کیا تھا دشمنی تھی یا تو پھر دوستی تھی تھوڑی بہت انویسٹگیشن کرنے کے بعد فائنلی ان لوگوں کے سامنے دو نام سامنے آتے ہیں پیٹر اور سائجو سو پہلے پیٹر کے فادر کے پاس جا کر پیٹر کے بارے میں پوچھنے لگتے ہیں پیٹر کا فادر شورام سے کہنے لگتا ہے کہ میرا بیٹا بہت سارے بزنسز کر کے لاؤس کیا کرزے میں ڈوبا ہے میری بہن اینہ کے پاس بھی اس نے پیسے لیا ابھی تک لوٹایا بھی نہیں دو دن پہلے پلی پارڈن نے پیٹر کو ڈاٹ ڈپٹ کر پیسے واپس مانگنے لگا تھا اس دن سے پیٹر نظر نہیں آ رہا دوسری طرف پلی پارڈن اپنے بیٹے کی کمرے میں جا کر اپنے بیٹے کی فوٹو دیکھتے ہوئے فلیچ بیک کو یاد کرنے لگتا ہے اس کے بیٹے کا نام ہوتا ہے ابھی اور اسی طرح ایک ہینڈکیپ بندہ ہوتا ہے ابھی اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر میوزک پریکٹیس کرتے ہوئے ایک بہت ہی اچھا میوزک ڈریکٹر بڑھنا چاہتا ہے اچھے اچھے آفرز کے انتظار میں ہوتا ہے اب پلی پارڈن کو تو سورن سے بہت نفرت ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود بھی پلی پارڈن اپنے بیٹے کی کمرے میں ایک اور سیکرٹ کمرہ بنوا کر اس کے لیے میوزک انسٹرومنٹ بھی گفٹ پر دیتا ہے ہر ایک دن ابھی اور اس کا فرنڈ مہیں ایک پروڈیوزر سے ملاقات کر کے اپنے میوزک سے اس کو امپریس کرنے پر وہ پروڈیوزر ایک فلم میں ان دنوں کو بہت ہی اچھا آفر دینے لگتا ہے اسی درمیان میں ایک دن سائزو نام کا ایک سمگلر پلی پارڈن کے گھر پر آ کر اس کو وارننگ دینے لگتا ہے کیونکہ ریسنٹلی پلی پارڈن نے اس سائزو کو سمگلنگ کے کیس میں جیل بھیجوایا تھا لیکن سائزو جیل سے باہر آ کر اس کے گھر پر آ کر وارننگ دینے لگتا ہے کہ میں تمہیں دیکھ لوں گا دوسرے دن وہ فلم پروڈیوزر اپنے بڑے پارٹی پر ابی کو بھلاتا ہے اور اسی پارٹی کے درمیان میں وہ پروڈیوزر دوسرے ڈیریکٹرز اور پروڈیوزر کو ابی سے ملوانے لگتا ہے اس کو بھی چانس دینے کے لیے کہتا ہے پارٹی ختم ہونے کے بعد ابی اور اس کا فرنڈ مہیں بائک کے ذریعے سے اپنے گھر آتے ہوئے بہت خوش ہونے لگتے ہیں کہ اب تو ہمارا کریئر بننے والا ہے اسی وقت ایک ٹرک آ کر ان کی بائک کو ٹھوکنے پر ان کی گاڑی کا ایکشن ہو جاتا ہے وہ ٹرک والا بندہ بینا ان کی ہیلپ گیا وہاں سے چلا جاتا ہے تھوڑی دوری پر ایک چیک پوچھ ہونے پر پولیس والے اس کو روک کر پوچھنے لگتے ہیں کہ تمہاری گاڑی کی ہیڈ لیٹ کیوں فوٹی ہے تو وہ ٹرک ڈیوئر پولیس والوں کو سچ بتانے لگتا ہے کہ سر میں دارو پی کر گاڑی چلا رہا تھا اور پیچھے بائک والوں کا ایک چھوٹا سے ایکشنٹ ہو گیا سو پولیس والے فٹیور سے ایمیلینز کو یہاں پر بلا کر اس ایکشنٹ سپورٹ پر جاتے ہیں ہاسپیڈل پہنچانے پر یہ بات پتا چلتی ہے کہ زیادہ بلیڈنگ ہونے کے ویسے ابھی کی موت ہو گئی مطلب اس کے سر پر چوٹ لگی ہوتی ہے سو اپنا بیٹا ماننے کے بعد پلیپارڈن بہت ڈپریشن میں چلا جاتا ہے ایکشوالی پلیپارڈن اوپر سے اپنے بیٹے کو ڈاڑتے رہتا ہے لیکن اندر سے اپنے بیٹے سے بہت پیار کرتے رہتا ہے اس کے ہر ایک خوائش کو پوری کرتا ہے اپنے بیٹے کی یاد میں ہے وہ سیکرٹ روم کو بس ایسے ہی رکھ دیتا ہے اندر کے سامان بھی اس کے بعد ایک دن پلیپارڈن ابھی کی پوش مٹم ریپورٹ دیکھ کر اس کو بہت بڑا جھٹکا لگتا ہے اپنے طریقے سے انویشٹیگیشن کرتے ہوئے ابھی کے فرنڈ مہی کے پاس جا کر سمگلر سیجو کی فوٹو دکھا کر پوچھنے لگتا ہے کیا جس ٹرک والے بندے نے تم دونوں کو ٹھوگا کیا وہ یہی ہے مہی کہنے لگتا ہے نہیں انکل وہ یہ بندہ نہیں ہے اس ایکشن کی وجہ سے مہی کا ہاتھ بھی فریکچر ہو چکا ہوتا ہے ہر بعد میں پلی پارڈن پولیس والوں کے پاس جا کر اس ٹرک والے بندے کے بارے میں پوشتاج کر کے اس ٹرک والے بندے سے ملنے کے لیے جاتا ہے وہ ٹرک والا بندہ اپنے دوستوں کے ساتھ دارو پیتے ہوئے کارڈز کھیلتے رہتا ہے ٹریور پلی پارڈن سے کہنے لگتا ہے کہ سر میں دارو پی کر گاڑی چلا رہا تھا گلتی سے وہ ایکشنٹ ہو گیا اگر میں وہاں پر رکا تو کیس ہو سکتا تھا میں نے سوچا کہ میرے پیچے جو لوگ آئیں گے وہ ان کی مدد کر دیں گے اس لئے میں آگے چلا گیا مجھے ماف کر دیجئے سر میں نے جانبچ کر نہیں کیا بعد میں پلی پارڈن اسے ایکشنٹ سپاٹ پر جا کر اچھے سے انسپیکشن کرنے لگتا ہے اسی روڈ کے تھوڑی دوری پر ایک سی سی ٹی وی کیمرہ موجود ہوتا ہے اس فوٹوچ کو دیکھنے پر یہ بات پتا چلتی ہے کہ جس ٹرک والے بندے نے ابھی کو ٹھوکا تھا اسی ٹرک کے پیچھے ایک اور ٹرک بھی گئی تھی شاکنگلی اس گاڑی میں سمگلر سائجیو ہوتا ہے اس کے بعد پلی پارڈن تھومس کے پاس جا کر کہنے لگتا ہے کہ سر میرے بیٹے ابھی کا ایکشن نہیں بلکہ اس کی ہتھیا کی گئی میں میرے بیٹے کو انصاف دلوانے کے لیے اس ہتھیارے کو مار دوں گا سر پرزن ڈے پر شیوارامن یہی سوچنے لگتا ہے کہ پلی پارڈن نے پیٹر اور سائجیو ان دونوں میں سے کسی ایک کو مارا ہوگا تب ہی شاکنگلی پیٹر پرشیشن آ کر شیوارامن سے ملاقات کر کے کہنے لگتا ہے کہ سر میں نے کافی لوگوں کے پاس کرزہ لیا وہ لوگ مجھے فون کر کے تنگ کرنے لگے اس لئے میں نے اپنا فون سچاف کر کے میرے فرنڈ کے گھر پر رک گیا میرے پتاز جی سے یہ بات پتہ چلی کہ آپ مجھے ڈھونڈ رہے ہو ہاں یہ بات سچ ہے کہ پلی پارڈن نے مجھے وارننگ دی لیکن مجھے مارا نہیں اب پولیس کے لیشٹ میں صرف ایکی بندہ بچا ہوتا ہے وہ ہے سمگلر سائجیو ابھی تک اس کا پتہ نہیں ہوتا اسی رات شیوارامن لیلا کے گھر پر جا کر یہ کہنے لگتا ہے کہ پلی پارڈن نے سائجیو نام کے ایک بندے کو مار دیا اس طرح سے سائجیو کی فوٹو بھی دکھانے لگتا ہے تم کل صبح کام کرنے کے لیے پلی پارڈن کے گھر پر جاتی ہونا اس وقت گھر میں تم کچھ ثبوتوں کو تلاش کرو کیا گھر میں کچھ چھنجس وغیرہ ہوئے گھر میں ڈیٹ بوڑی بھی ہو سکتی ہے سو اسی طرح سے دوسرے دن لیلا پلی پارڈن کے گھر میں کام کرتے ہوئے موقع دیکھ کر ابھی کے کمرے میں جا کر اس سیکرٹ کمرے کو بھی اوپن کرنے کی کوشش کرنے لگتی ہے اسی وقت لیلا کا ہزبن لیلا کو کال کر کے کہنے لگتا ہے ارے لیلا اس پولیس والے شیورامن نے تم سے جھوٹ کہا میں نے ابھی ابھی سہیجو کو دیکھا ابھی میرے سامنے سے گزرا وہ مرا ورا نہیں ہے یہ سننے کے بعد لیلا وہاں سے چلی جاتی ہے دوسری طرف وہ بندہ سہیجو پولیس شیشن پر آ کر شیورامن سے ملاقات کر کے کہنے لگتا ہے کہ سر ایچولی میں میری سیکنڈ سیٹ اپ کے پاس رکا ہوا تھا میرے وائف کے کالوں سے بچنے کے لیے میں نے اپنا فون سوچ آف کر لیا سو یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد شیورامن یہی سوچنے لگتا ہے تو پلیپادن نے کس کو مارا ہتیا تو ہوئی لیکن کس کی تو دوستوں یہاں پر کمنٹ کر کے بتانا کہ آخری کار ہوا کیا ہوگا ہتیا رہا کون ہوگا کیا سچ میں پلیپادن نے ہتیا کی خیر اسی رات پلیپادن چھوڑی چھپ کے اپنے بیٹے کے کمرے کے اس سیکرٹ کمرے میں جاتا ہے شاکنگلی اس کمرے میں پلیپادن نے ابھی کے فرنڈ مہی کو باندھ کے رکھا ہوتا ہے اس کو بہت مارتے پیٹتے رہتا ہے سچ بتانوں میں نے اس چیز کو گس کر لیا سین تھوڑا سا فلیچ بیک میں جانے لگتا ہے پلیپادن ایک گینکٹر سے ملاقات کر کے جیپیس ٹریکر اور فون کا جیمر منگواتا ہے اس کے بعد پلیپادن کی بیوی مہدورے چلی جاتی ہے بس میں پلیپادن نے مہی کے گاڑی کو جیپیس ٹریکر لگا کے اس کی گاڑی کو خراب کر چکا ہوتا ہے فور شیرے میں آ کر اس کی گاڑی رکھ جانے پر پلیپادن اسی راستی سے گزرت ہوئے مہی کو دیکھ کر اپنی گاڑی کو روکتا ہے مہی کہنے لگتا ہے کہ انکل مجھے ریلیسٹیشن پر جانا ہے کیا آپ مجھے ڈراب کر دوگے پلیپادن کہنے لگتا ہے ہاں کیوں نہیں ضرور بیٹا بیٹھ جاؤ لیکن میں اپنی ٹیبلٹس گھر پر ہی بھول آیا وہ ٹیبلٹس لے کر میں تم کو ڈراب کر دوں گا اس طرح سے مہی کو لے کر دوسرے راستے کے ذریعے سے اپنی گھر پر جانے لگتا ہے اس راستے پر ایک بھی سی سی ٹی وی کیمرہ موجود نہیں ہوتا گھر میں آنے کے بعد سارے کڑکیاں اور دروازے بند کر کے مہی سے پوشن لگتا ہے کہ بتاؤ تم نے میرے بیٹے کو کیوں مارا سن دوبارہ تھوڑا فلیچ بیک میں جاتا ہے پلی پادن ابھی کی پوشن مٹم ریپورٹ اور یفی آر دیکھنے پر اس کو یہ بات پتا چلتی ہے ابھی کا ایکسینٹ صبح ایک بجے ہوا تھا لیکن پوشن مٹم کے حساب سے ابھی کے سر پہ چھوٹ تین یا ساڑے تین کے درمیان میں ہوئی تھی اور اسی طرح اس راستے سے کافی ساری گاڑیاں گزرنے لگی ایون سمگلر سائجو کی بھی لیکن کسی نے بھی اپنی گاڑی کو وہاں پر نہیں رکایا جس کا مطلب وہاں پر مہی کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا سمجھ میں آج آتا ہے اس کو مہی نے ہی اس کے بیٹے کو مارا یہ سننے کے بعد مہی ہستے ہوئے پلی پادن سے کہنے لگتا ہے ہاں مہی نے ہی ابھی کو مارا میں بہت ٹائم سے سوچ رہا تھا کہ ابھی کو کیسے ماروں لیکن فینلی اس ایکشن کی وجہ سے مجھے بہت ہی اچھا سنہرہ موقع ملا اس ایکشن کی وجہ سے ہم دونوں زیادہ زخمی نہیں ہوئے تھے لیکن میں نے اس کے سر پہ وار کر کے مار دیا ہمیشہ ہر جگہ پر ابھی ہی ہیلٹ ہوتا ہے اس پروڈیوزر کو بھی ابھی کا ہی میوزک پسند آیا میرا نہیں بڑے پارٹی میں بھی وہ پروڈیوزر ابھی کی ہی تعریف کرنے لگا تھا مجھے تو کسی سے انٹرڈکشن ہی نہیں کروایا سوچ لیا اسے مار کر سارے آفرز مہی حاصل کر لوں گا یہ سچ جانے کے بعد میں تم کو بھی نہیں چھوڑوں گا اس طرح سے پلی پارن کو بھی مانے کی کوشش کرنے لگتا ہے انہوں نے بھی زبردست طریقی سے ہاتھ اپائی ہونے لگتی ہے اسی درمیان میں گھر کے سارے سامان بکھر جاتے ہیں فانیلی مہی کو زخمی کر کے اس کو اپنے بیٹے کے کمرے میں بند کر کے رکھ دیتا ہے اور جس روڈ سے ابھی کو مارا اسی روڈ سے مہی کو بھی مار دیتا ہے دوسری طرف شیور آمن یہی سوچتے رہتا ہے کہ کریم کیا ہوا بندہ بچنا نہیں چاہیے کسی بھی طرح سے اس پلی پارن کو پکڑنا ہوگا اور دہ سیم ٹیم مہی کا بڑا بھائی پولیشیشن پر جا کر مہی کی مسنگ کمپلینٹ لکھوانے لگتا ہے دوسری طرف سورا بھی یہی سوچنے لگتا ہے کہ پلی پارن کے گھر میں کچھ نہ کچھ ضرور ہوا لیکن کیا ہوا دوسری طرف روی اپنے کوتے سے کھیڑ رہا ہوتا ہے یہ دیکھ کر لیلا روی سے پوچھنے لگتی ہے کہ تمہارا کوتہ تو مل گیا روی کہنے لگتا ہے ہاں وہ یہی کہی پر تھا تب جا کے لیلا سوچنے لگتی ہے اچھا جس کا مطلب پلی پارن نے روی کے کوتے کو نہیں مارا سننے میں آیا ہے کہ اس مووی کا دوسرا پارٹ بھی آنے والا ہے اگر میں ڈیلیٹر ہوتا تو اس کہانے میں تھوڑا بہت چھنجس کرتا اور سیسپنس بڑھانے کے لیے وہ یہ کہ مہیں ہاؤسپنل میں اپنا ٹریٹمنٹ لے رہا ہوتا ہے ایکسینٹ کی وجہ سے اس کے پیر کام نہیں کر رہے ہوتے لیکن پلی پارٹن کو اپنے انویسٹیشن میں یہ بات پتا چلتی ہے کہ ایکچولی مہیں ناٹک کر رہا ہے پیرلائز ہونے کا تاکہ کسی کو بھی مہیں پر شک نہ ہو اگر یہ پوشن ایٹ کر دیتے تو سچ میں مزہ آ جاتا مووی میں ہر مووی کسی لیے کمنٹ کر کے بتانا ضرور ملتے ہیں اگلی وڈیو میں تب تک ٹیک کر بابا سی یو سون